جی تو آج میں لے کر آئیوں ایک بری خبر پی ٹی اے کی لیٹس نیوز کے مطابق پب جی کو مزید بین رکھنے کا فیصلہ دیا گیا ہے اس سے پہلے نو چولائی کو پب جی کو بین کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور ریزن یہ دیا تھا کہ بچوں میں اس سے ہوئی ایڈکشن اور سوسائیڈل اٹمٹس کی جارہی ہیں جی تو سوال میرا یہ ہے کہ پب جی سے ہوئی ایک سوسائیڈل ٹیمٹس جبکہ ہمارے ایڈکشنل سسٹم کی وجہ سے ہوتی ہیں ہزاروں ہوتے تو اس کو بین کرنے کا آپ کا کیا ارادہ ہے جی تو پی ٹی اے نے مانگا ہے پب جی منیجمنٹ سے پاکستانی یوزرز کے سیشنز کا ریکارڈ تو یہ تو ایک بچے کو بھی سمجھ آتی ہے کہ آپ اتنی بڑی کمپنی سے یوزرز کی پرسنل انفارمیشن کیسے نکلوا سکتے ہیں تو مبارک اور دوستوں پاکستان کی ترقی تو صرف پب جی کی وجہ سے رکی تھی اور اب بلو شیڈنگ کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں اور جو لوگ بھوک سے مرتے آ رہے تھے یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے نا ایشو تو صرف یہ ہے کہ ہم نے کب پب جی کو بین کرنا ہے کب یوٹیوب کو اور کب ٹک ٹاک کو بین کرنا ہے پھر بات آتی ہے ان حضرات کی جو گھر بیٹھ کر پب جی کے بین ہونے پر بڑی خوشیاں منار ہیں تو ان حضرات کے لیے میری چھوٹا سی مشورہ آئے کہ اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بیننگ کلچر عام ہو چکا ہے اور اس کے بعد آپ کا فیوریٹ سوشل میڈیا بھی بند ہونے والا ہے جی ہاں جی اس کے بعد ہے باری یوٹیوب کی فیسبوک کی اور پھر انسٹرگرام کی جی تو ریٹڈ آر میٹیریل سے جو ہمارا انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور اگر آپ بیننگ کلچر کو عام کری رہے ہیں تو تھوڑے انحضرات پہ بھی نظر ڈال لیجئے ویسے تو میں وکار دکا بھائی کی بلکل سپورٹ نہیں ہوں لیکن اس بار تو وکار دکا نے آئی ٹی والوں کو سپورٹ کر کے دلی جیت گیا بھائی بندہ کوٹ تک پہنچ گیا بعد پھر گھوم پھر کر وہیں آ جاتی ہے کہ پیننگ ایز نوٹ ا سلوشن جس چیز سے پرابلم ہے آپ کو اس کا سلوشن نکالنا ہے جی تو یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو اس گیم سے دور رکھیں کیونکہ یہ ایٹین پلس کی گیم ہے لوگ اس سے ملینز کم آ رہے ہیں آج سے پہلے میں نے پرپجی والوں کا دکھ بلکل نہیں سمجھا تھا لیکن یوٹیوب کی تھرٹ کے بعد سے میں ان کا دکھ بلکل اچھی طرح سے سمجھ سکتی ہوں اگر آپ بھی اس بیننگ کلچر کے خلاف ہیں تو نیچے کومنٹ ضرور کریں اور سبسکرائب تو ضروری ہے نا